موسیقی ایسے یہ انقلاب ہوا کہ محسوس ہوتا تھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں چار سال اور اس سے بھی پہلے بلکہ آپ پیپلز پارٹی میں تو ہیں لیکن وہاں بھی ایک ضبیر کے کہتی ہیں اور یعنی ہمیشہ آپ لگتا تھا کہ اس طرح خود ہی آپ سائیڈ لائنز میں ہیں آپ کو شوکوز نوٹس بھی ملے ڈسپٹری ایکشن بھی لینے کی دمکی دی گئی بعض وقت آپ کو سی سی میں بلایا جاتا تھا پھر نہیں بھی بلایا جاتا تھا تو ایک دم یہ آپ کی دوبارہ جو ہے یہ کیسے ہوئی ہے یہ جو آہ صلاح اور آپ پھر دوبارہ ان ہو گئے جس طرح کہنا چاہیے اس کا مجھے علم تو نہیں ہے پر سینٹ کی ایک سیٹی لیا یا مجھے ملی ابھی تک میں کوئی بزارت یا کوئی آہ ایسا عوضہ تو نہیں ہے تو لوگوں نے اڑا دیا کہ آپ چیئرمن لگ رہے ہیں پھر چیئرمن کو اور ساپ لگے پھر آپ کو آپ کے فیورٹ اخبار انہیں لیڈر آو دی ہاؤس بھی بنا دیا سینٹ میں وہ بھی نہیں ہوا میرے فیورٹ اخبار ہاں جی اب صرف یہ ہے کہ ججز کی جو نومنیشن کمیٹی ہے جو کمیٹی ہے اس میں آپ اب تو میرا خیال ہے لوگ مجھے دوست کہتے ہیں یار یہ اخبار تو بکتہ ہی تمہاری سٹوری پہ ہے تو یہ یہ کیسے ہوا ہے یہ جو کا سارا جو مجھے کوئی میں اس کو ویلکم کرتا ہوں گے ہونا ایسی چاہیے کہ جو پارٹی میں آپ نے مجھے پتا ہے کہ آپ کو بڑی ترقی بات دی گئی کہ وہ اب عمران خان کو بھی جوائن کریں اس میں بات سے بات کریں گے لیکن آپ اپنے قائم رہے سیاسی آہ سفر پہ اور اپنی پارٹی کے ذرے لائل رہے ہیں دیکھیں جی عمران آہ تو آپ جانتے ہیں عارف صاحب میرا امسایہ ہے we share a wall اور آج سے نہیں چالیس پچاس برسوں سے we have been neighbors اور I like him very much میں بڑا ایڈمائر کرتا ہوں عمران کو عمران میں بہت ساری qualities اچھی ہیں اسی طرح میاں نواز شریف میں بھی بڑی اچھی qualities ہیں میں تو بنیادی طور پہ ان لوگوں میں ہوں جو سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہوگئی پی ٹی آئی ہوگئی پیپلز پارٹی نواز ہوگئی آپس میں کچھ rules of the game بنا کے آہ چلنا چاہیے یہ شہباز شریف کی طرح وہ نہیں کرنا چاہیے کہ چالیس چور اور علی بابا وہ تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ تو کہتے ہیں کہ گھسٹنا چاہیے یہ سڑکوں پہ گھسٹے گئے یہ کوئی آئین اور قانون کے تحت ایک جیب منسٹر کو استعمال کرنے چاہیے صدر کے جیزے آپ نے کہا کہ صدر کے عدے کی بات کر رہے تھے تو نہیں کرنی تو نہیں چاہیے اور ہماری طرف سے بھی آج بیانات لگے ہوئے ہیں کہ وہ پاگل کھانے جائیں گے وہ بھی کچھ میرا خال ہے بلو دی بیلٹ ہے غلط ہے نیول آف ڈی بیٹ پر آنا نہیں چاہیے نہ شہباز شریف صاحب کو اس طرح کی بات کرنی چاہیے نہ ان کے بارے میں ایسی بات ہونی چاہیے کیونکہ یہ تو نفرتوں کی سیاست پھر بن جاتی ہے نا اب کانسٹیٹوشنلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے میں بھی ان کی زرداری صاحب سے اختلاف کرتا رہا ہوں میرا دیڑ سال دو سال جو لائرز مومنٹ ہے ان کے ساتھ شدید اختلاف ہے نہیں زرداری صاحب سے پہلے بھی میں گوں گا بہتر مطرمہ بنظیر بھٹو شہید کے دور میں بھی آخری جو دور حکومت تھی اس میں بھی آپ نے وزارت نہیں لی ہاں ہاں ان کی دوسری حکومت میں میں نے میں وزارت نہ لی نہ مجھے پیشکاش ہوئی جی جی وہی میرا موقف سال تو لیکن میں اپنے موقف پہ یہ میں کہوں گا یہ جو ٹارزن کی واپسی ہوئی ہے یہ کیسے ہوئی ہے نہیں ٹارزن کی اتنی واپسی نہیں ہوئی اس قدر واپسی بھی نہیں ہوئی جتنی لوگ پریشان ہو گئے جس بارے میں میں اپنے خیالات اور اپنے نظریات پہ قائم ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ کرنا ہے ہمیں اور پارٹی کو بھی اور دوسری جماعتوں کو بھی اور سارے ملک میں عوام کو بھی روئیے بدلنے ہیں تبدیل کرنے ہیں یہاں ملائیت اور عدم برداشت اور تشدد بہت بڑھ گیا ہے ہمیں برداشت کا ایک کالر ہے آپ کی کراچھی سے وہ آپ سے کوئی غفتگو کرنا چاہتی ہیں کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہیں جی جناب سلام علیکم محف کیجئے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا سر میں سمرہ بات کری ہوں کراچھ سے مجھے پتہ کہ یہ پولیٹیکل شو ہے لیکن میں چاہی تھی کہ میں انتظار ساعتی میں بہت بڑی پان اور مجھے ان سے پوچھنا تھا کہ اتنی زیادہ مارشلہ سے ان کی پورسانڈرٹی بھی اچھی ہے تو اتنی نینت وہ کرتے ہیں اتنی جد و جہد انہوں نے کیا اس کے باوجود بھی اتنی سمارٹ کیسے ہیں حبی صاحب دیکھیں کوئی آپ کے جنون اڈمائر بھی موجود ہیں تینکیو جی اور یہ تو جوہی صاحبی جواب دیں گے شرما بھی رہے ہیں سوال کے نہیں یہ بچی نے واقعی امبیرس کر دیا ہے میرا خیال ہے کہ میں اپنی ذات کے حوالے سے غم نہیں لگاتا ہوں غم یہ ہی ہے کہ ریاست کو ماں جیسے بنانا ہے اور انشاءاللہ بنانا ہے اور ان بچوں کا فیوچر اور ان کو وہ ہمارے آت میں ہماری ذمہ داری ہے اپنے بارے میں بندہ غم کر کھانا کم کر دے تو ذرا اشاش بشاش رہتا ہے مطلب زندگی کے بارے میں پوزیٹیو ایڈیٹیوڈ آپ نے رکھا ہے ہمیشہ مجھے یاد ہے جب آپ اسی گھر میں جہاں ہم آج بات کر رہے ہیں کتنے مہینے آپ ہاؤز ریسٹ میں رہے تب بھی آپ میرے ایک دوست کو فاروق شاہ وہ بلائنڈ ہے جی جی مقیل ہیں وہ مقیل ہیں لنڈن میں اور وہ اور بڑے مطلب ہے ہاسمک ہے اور ماشاءاللہ ان کے بچے ان کے اب گرانڈ چلڈن ہیں اور وہ لیوڈے فل لائف اور وہ بڑے ٹوٹلی بلائنڈ چکوال سے ان کا تعلق ہے آپ میرے ساتھ ان سے کئی مرتبہ مل چکے ہیں لنڈن میں رہتے ہیں میں جاتا ہوں لنڈن ان کے پاس رہتا ہوں اکثر انہوں نے اپنے ایس ای بلائنڈ بیریسٹر اور ساری لائف سٹرگل بھی کی ہے ساری لائف انہوں نے پروفیشنل کام کیا ہے ہر میجیسٹیز کسٹمز ڈپارٹمنٹ کے لیگل ٹاپ کاؤنسل کے طور پہ وہ ریٹائر ہوئے ہیں اب وہ انہوں نے ایک اپنے کمرے میں ایک پلیک سی لگا کے رکھی ہوئے جس طرح پلیٹیں ملتی ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے تو اس میں ایک بڑا اچھا مکولہ لکھا ہوا ہے بیسٹ رہے لکھا ہے ناٹ ٹو ٹو ٹیور اون سیلسلی مشاہ اللہ ہم ایک آدمی جو کہ اتنی ڈیسابلیٹی میں ہے وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے اس نے ایک لکھا ہوا ہے کہ ناٹ ٹو ٹو ٹیور اون سیلسلی مہارت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بطور قوم ہم سب لوگ اپنے آپ کو بہت سیریسلی لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سیریس لی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مرکز ہیں ساری کائنات کا وہ تو پاکستان بھی سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی مرکز ہیں ساری دنیاں پر ہونے ہیں لیکن جو اسے بھی کیس پہ آتے ہوئے کہ اب آپ نے کل پیش بھی ہونا ہے انشاءاللہ یہ جو آپ کا موقف ہے کہ جی فردے اور جرم جنہوں نے آیت کی ہو وہی کیس جو ہے وہ نہیں سن سکتے پھر یہ بھی آیا کہ آپ نے عاصف سعید خوصر صاحب پہ کوئی جو جج جینس بینچ پہ ان پہ کوئی تھوڑا سا ادم اعتماد کا بھی اظہار کیا تو یہ اس سے جس کو کہہ کہتے ہیں کہ کچھ پچھ کوئر نہیں ہوگی کچھ زیادہ نہیں دیکھیں آریف صاحب میرا اعتراض جو ہے نا وہ بڑا تیکنیکی ہے اور بنیادی آئینی قانونی ہے ایک اصول ہے جس کی ایک ایکسپشن تھی ایک اس سے استثناء تھا وہ اصول یہ ہے کہ کوئی شخص جو خود مدعی ہو یا کمپلیننٹ ہو کسی صورت میں وہ اپنے کیس میں خود ہی جج نہیں اسی کیس میں بن سکتا اس میں ایک استثناء تھا کہ ڈیڑھ سو سال سے کنٹیمٹ آف کورٹ توہینی عدارت میں اگر میں جج ہوں اور میری توہین ہوتی ہے تو میں خود ہی از خود اس کو انیشیئٹ کر کے از خود اس پہ فرد جرم لگا شو کاؤز نوٹس دے کے از خود اس پہ چارڈ شیٹ لگا کے از خود سوو موٹو میں کر کے پھر میں میں جج بھی ہو سکتا ہوں میں ہی انیشیئٹ کرتا ہوں پروسیڈنگ وہ اس ملزم کے خلاف جو نیچے بیٹھا ہوا ہے اور میں جج اوپر بیٹھ کے اور میں ہی جج یہ استثناء تھا توہینی عدالت کے لیے اب اٹھارویں ترمیم جو کہ دوزار دا سپریل میں آئی ہے اس نے ایک آرٹیکل ٹین اے انٹروڈیوس کیا ہے کانسٹیوشن میں وہ کہتا ہے کہ فیر ٹرائل اور ڈیو پروسیس اس دی رائٹ آف ایوری سیٹیزن ایوری پرسن ایوری پرسن ہیز ای رائٹ آف فیر ٹرائل یعنی کوئی سیٹیزن ہے کوئی غیر ملکی ہے پاکستان میں آئے تو اس کو فیر ٹرائل کا فیر ٹرائل کے دو بنیادی اصول ہیں ایک کہ کوئی آدمی اپنے معاملے میں خود جاج نہیں ہو سکتا جس کی اس نے تحریک کی ہو نمبر دو کوئی جاج کوئی فیصلہ بغیر پوری شنوائی کے ملزم کے یا متاثرہ پارٹی کے فریق کے بغیر سنوائی کے نہیں ہو سکتا اب یہ ایک تکنیکی چیز ہے یہ صرف ان ججوں پہ اپلائی کرتا ہے جنہوں نے سوو موٹو ایکسرسائز کی ہے پاور اف کنٹیمٹ کی یہ نہیں کہ چارج فریم کیا ہے یہ نہیں کہ شوک آز نوٹس دیا ہے وہ بھی انہی نے دیا ہے پر چارج شوک آز نوٹس تو ہر میجسٹریٹ دیتا ہے ہر سیشن چارج فریم کرتا ہے لیکن ان ان فاضل معزز جج ساہبان نے خود سوو موٹو ایکشن لیا ہے کنٹیمٹ میں اس میں کوئی کمپلینٹ نہیں ہے نہ سٹیٹ کی طرف سے نہ کسی پارٹی کی طرف سے یہ کمپلینٹ خود ہے اب آرٹیکل دس ایک کہتا ہے دوزار دس میں آیا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ تصف کی بات نہیں ہے مجھے اعتماد مکمل بھی ہو ان جج ساہبان میں ان جج ساہبان میں مکمل اعتماد بھی ہو تب بھی ان میں سے کوئی اب بیٹھ نہیں سکتا ان صرف سات ججوں میں جج ساہبان میں سے باقی آٹھ نو جج ساہبان ہے سپریم کورڈ میں وہ بیٹھ سکتے ہیں اچھا آپ کا مطلب ہے کہ بینچری کونسٹیوٹ کرنا چاہیے اس پر بینچری کونسٹیوٹ ہونا چاہیے کیونکہ اب آرٹیکل ٹین بنیادی حقوق جو ہیں ان کے بارے میں خود سپریم کورڈ کے فیصلے ہیں کہ یہ گیو اپ بھی نہیں کیے ان سے کوئی دستبردار نہیں ہو سکتا میرا ایک رائٹ آف لائف ہے آرٹیکل نائن کے تحر میں آپ کو پسٹول پکڑا کے یہ نہیں کہہ سکتا مجھے گولی مار دو آپ اگر گولی ماریں گے کہیں کہ کہ جی اتضاد احسن دستبردار ہو گیا تھا حق سے اس سے دستبردار بنیادی حق سے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں ان سے کوئی دستبردار نہیں ہو سکتا اور میں اگر دستبردار ہونا بھی چاہوں میں کہوں جی آپ میں سب میں مجھے مکمل اعتماد ہے تب بھی یہ جج سائیوان نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ انہوں نے سوو موٹو نوٹیز لیا کنٹیمٹ کنٹیمٹ میں کنورٹ کیا ہے کنٹیمٹ کیس میں یہ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ توہین عدالت کا جو انہوں نے کیا ہے فیصلہ کہ توہین عدالت میں یوسف رضا کو طلب کرنا چاہیے وہ ان کا سوو موٹو فیصلہ ہے وہ کسی کی درخواست پہ اٹونی جنرل کی یا ریاست کی یا کسی انڈویجول کی درخواست پہ نہیں ہے جس طرح میاں نواز شریف کی درخواست پہ ایکشن ہو رہا ہے میمو گیٹ پہ فیصلہ کرتا ہے وہ چارج فریم کرے نہ کرے آپ نے بھی کہا ہے کہ وزیراعظم سہیت زادے ہیں وہ اور وہ ان کا ایک خاصیت ہے وہ کیا اس کا ایمپیٹ کیا ہے کیس پر وہ بھی بڑا بھی دیتے ہیں کچھ ذیب داستان کے لیے وہ بھی بیسیکلی اب اس کا پیرایا دیکھیں نا پیرایا کو کانٹیکس کو چھوڑ کے اگر کوئی بھی بات کی جائے تو تبدیل ہو جاتی ہے دس جنوری دوزار بارہ کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ لکھا ہے پانچ میمبر ججز نے جو کہ عاصف سعید خوصہ صاحب اس کے مصنف ہیں پر اس میں اس لیے عاصف سعید خوصہ صاحب کا نام آتا ہے ورنہ کوئی ان کا میں امتیازی طور پر نام نہیں لیتا ہوں پر وہ فیصلہ ان کا ہے جس پہ باقی چار نے اتفاق کیا جس سے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بادی و نظر میں یوسف رضا گلانی نہ اچھے مسلمان ہیں نہ قرآن سے وفادار ہیں نہ اپنے حلف کے پاسدار ہیں نہ امین ہیں نہ صادق ہیں اور نہ اہل ہیں ممبر رہنے کے اسیمبلی کے ممبر بننے کے اب میں نے ان کو یہ کہا ارز کی کہ دیکھیں میرے جیسے بندے کے جو اتنا مذہبی نہیں ہے آپ یہ بات کر دیں تو چلیے بھلے دل آزاری تو میری بھی ہوگی کوئی کہہ دے مجھے کہ تم مسلمان نہیں ہو اچھے مسلمان نہیں ہو کہو میں نماز روزے کا اتنا پابند نہیں ہوں لیکن مسلمان ہوں اور پراؤڈ ہوں کہ مسلمان ہوں اپنے مذہب میں ایک بندے کیا ایک ایڈنٹیفیکیشن فخر ہوتا ہے وہ ہے میرے میں تو اب میں نے کہا ایک بندہ ہے جس کا وہ کہہ رہے تھے کہ تقریریں کی ہیں وزیراعظم نے ہمارے خلاف بحالپور میں اور میلسی میں تقریریں آپ کرتے ہیں میں نے کہا دو تین دفعہ تیسری چوتھی مرتبہ جب کہا تو میں نے کہا چوچ صاحب میں نے کہا کہ آپ نے بھی تو کیسا فیصلہ لکھ دیا ہے اور میرے جیسے بندے کے بارے میں یہ فیصلہ لکھا ہوتا تو چلا جاتا اس کا تو مذہبی خانوادہ ہے اس کی دلازاری زیادہ ہوئی ہوگی ہم بات سمجھ میں آگے مجھے چوچ صاحب ایک گریک کی طرف جانا ہے پھر ہم گفتگو کا زیادہ جاری رکھتے ہیں یہاں سے